موسیقی السلام علیکم کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین سلم آمین تو یہ کل کا ولوگ ہے جہاں سے انٹ کیا تھا وہی سے میں نے پھر سٹارٹ کر لیا تھا میں نے مشین لگائی بھی تھی کیونکہ کپڑے واش کرنے تھے اور روم بھی کافی میسی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ روم کو بھی چھٹکی بجا کے ساف کر لیتی ہوں کاش ایسے چھٹکی بجا کے کمرہ ساف ہو سکتا ہوتا کیونکہ مجھے تو سارا دن لگیا کپڑے دونے میں اور روم ساف کرنے میں اور کھانا بنانے میں اور یہ ہے جمعے کا دن تو میں آئی تھی چھٹ پہ کپڑے اتارنے کے لیے اور آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک اور میں یہاں سے اب سارے کی سارے کپڑے اتار کے نیچے باہر سے ان میں چار پی پہ رکھ دوں گی اور فولڈ کر کر کے اندر لے جاؤں گے اور یہاں میں نے فاطمہ کو لگایا ہوا تھا اس کے کپڑے فولڈ کرنے پہ کیونکہ اس کو اب آہستہ آہستہ میں کام اس طرح کے جو اپنے اس کو پتا ہو اس نے کیسے کرنے ہے کیسے اس نے اپنی چیزیں منیج کر کے رکھنی ہے اس طرح کے چھٹے چھٹے کام میں اس سے کرواتی رہتی ہوں اور اس کو شوق بھی ہے اس طرح کے کام کرنے کا اور پھر میں اور فاطمہ باہر وزار گئے تھے تو میں مٹر لے کے آئی اور آلو میں نے کہا آلو کے کٹلس بناتی ہوں اور مٹر والے چابل بناتی ہوں اور یہ آلو نئے آلو ہے اس لئے میں ان کو چھوڑی کے ساتھ چھیلوں گی نہیں بلکہ جو لوہے کی گوچی ہوتی ہے جسے برطند ہوتے ہیں انہی کے ساتھ میں اچھے سے اس کو ساف کر لوں گی اور آلو اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں جو نئے آلو ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہی نیمو کافی یلو ہو رہے تھے تو میں نے کہا اتار لیتی ہوں تو یہاں میں نے سارے کے سارے جو مجھے نظر آ رہے تھے جو میری پونچ میں تھے وہ میں نے سب اتار لیا اور ماشاءاللہ کافی بڑا بڑا لیمن تھا کچھ چھوٹے بھی تھے اور کچھ بڑے بڑے لیمن بھی تھے تو میں نے سوچا جلدی کھارنا بہنا لیتی ہوں تو یہ میں نے ککر میں دقریباً آدھا کلو آلو تھے وہ ڈال دیا اور ان کو دم لگا دیا اور ساتھ میں آدھا سپون جو تھا وہ میں نے نمک بھی ڈال دیا اور یہاں پر کٹلس کا مسالہ اور چاولوں کا مسالہ ایک ساتھ ہی میں نے رکھ دیا تھا کٹلس کے مسالے میں پیاس تھی ایک چھوٹی میڈیم سائز کی نمک ہلدی گرم مسالہ ہری میرچے تھی اور ہڑا دھنیا تھا اور کچھ میں نے سوکا دھنیا ہاتھ میں مسل کے رکھا ہوا تھے اور دو ڈبروٹی کے سلائس تھے اور چابنوں کے مسالے میں ایک میڈیم پیاس تھی پیسو ہوا لسن تھا سلائس ادھرک تھی تین ہری میرچیں تھی ایک میڈیم سائز ٹرمواتر تھا اور کلو میں نے مٹر تھے لیکن اس میں سے میں نے ہافٹا لیتے اور ڈیٹھ گلاس چاول تھے تو یہاں میں نے چاولوں کو تڑکہ بنانے کے لیے اس میں پیاس ڈال دیا گھی میں اور اس کو میں اچھے سے تھوڑا ڈاک ہونے تک کے لیے فرائی کروں گی اور یہاں پہ یہ اچھے سے ڈاک کلر کے ہو گئے تھے تو اس میں میں نے سلائس ٹوئی وی ادھرک اور لسن کا پیس ڈال دیا تھا اور اب ان کو اچھے سے بھون لوں گی میں پیاس کے ساتھ آج نو دیسمبر کا دن ہے اور امی کو ہم سے بچھڑے ہوئے پورے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور یہ آٹھ مہینے کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا تو ویسی میں بھی بیٹے بیٹے بھر دماغ میں آیا تو دل اداسہ ہو گیا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہاں مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ٹرماترڈ ڈال دیے اور ٹرماترڈ کو بھی میں اس کے ساتھ اچھے سے بھون کے نرم کر لوں گی ماں کی یاد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ بھوننے والی چیز نہیں ہوتی ہے ہر چیز بھناتے ہوئے ہر چیز کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے امی کی یاد ہمیشہ دماغ میں رہتی ہے تو یہاں میں پانی کے چھینٹے لگا لگا کر اور میں اس کو ٹرماترڈ کو سوفٹ کر رہی تھی اور اب اس کے اندر جو اس کے مسالے تھے ہوتے ہیں جو بیسک مسالے ہیں وہ میں ڈال رہی تھی حلدی ڈال دی لال مرچ ڈال دی نمک ڈال دیا اور ہری مرچیں کو بڑا بڑا کاٹ کے میں نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ میں اچھے سے بھون لوں گی اور یہاں پہ یہ مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا اور اس میں مٹر ڈال کے میں اچھے سے اس کو بھون لوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے مجھے تو سپیشلی مٹر بہت پسند ہے سردیوں کا انتظار بھی اسی وجہ سے ہی رہتا ہے کیونکہ ہر چیز میں جس میں نہ بھی مٹر ڈال نہ ہو اس میں بھی مٹر ڈال کے وہ ہنڈی بہت مزے کی بن جاتی ہے وہ چاول ہو یا سالن ہو اور یہاں پہ میں نے تقریباً ڈیڑ گلاس چاول لیے تھے تو اس کے حساب سے میں نے اس کے اندر تین گلاس پانی ڈال دیا تھا اور اب اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مٹر جو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہاں پہ میں گرم گرم آلووں کو میش کر کے مسالے کے اندر ڈال رہی تھی اور جو ڈبروٹی کے سلائز تھے ان کو بھی بھاری بھاری چورا کر کے میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا اسے ایک تو بائننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے دوسرا جو انڈا لگا کے اس کو فرائی کرتے ہیں وہ انڈا لگانے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ مجھے تو انڈے سے الرجی ہے اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ انڈا نہ ہی ڈالوں اس کا کوئی متبادل ہو تو وہ یوز کر لوں اور یہاں پہ میں اچھے سے ہرام مسالہ جو تھا وہ اس کے اندر مکس کر رہی تھی اور آلووں کو بھاری بھاری میش کر رہی تھی اور یہاں پہ آکے میں نے اس میں نمک میرچی بھی چک لی تھی نمک تھوڑا کم تھا میں نے وہ ایٹ کر دیا تھا اور چاٹ مسالہ میں نے ڈال دیا تھا چاٹ مسالہ سے بہت اچھا فلیبر بنتا ہے ٹکیوں کا اور یہ ٹکیاں بھن گئیں تھیں ان کو میں نے فریز کر دیا تھا میں نے کہا تھے جب چاول بھن جائیں گے جب کھانے ہوں گے تو تب نکال کر ان کو میں فرائی کر لوں گے اور یہاں پہ مٹر اچھی طرح سے گلچ چکے ہوئے تھے تو ان کے اندر میں نے چاول ڈال دیا اور ان کو مکس کر کے میں کور کر دوں گے اور جب میں نے کور کھولا تو اس میں پانی خوشک ہو گیا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کے نیچے توا رکھ کے اور گلے بھونے کے ساتھ میں نے اس کو اچھے سے دم لگا دیا تھا دس سے پندرہ میٹ کے لئے اور پھر میں اندر آگئی تھی کپڑے پریس کرنے کے لئے یہاں پر میں نے اپنی اور فاطمہ کے کپڑے تھے وہ پریس کیے اور ہزبین کی شرٹس تھیں وہ پریس کی کیونکہ مجھے اور فاطمہ کو میں بھی صبح جانا پڑے کیونکہ ہم لوگیں میں نے مریم نے پلین بھنایا ہوا ہے کہیں جانے کا اگر بچوں کی طبیعت ٹھیک رہی تو پھر ہم لوگ انشاءاللہ ضرور جائیں گے اور آپ کو پساتھ لے کے جائیں گے تو میں نے کہا میں کپڑے پریس کر کے رکھ دوں تاکہ اگر پلین بنتا ہے تو ٹائم ویسٹ نہ ہوں کیونکہ سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو جانا بھی تھوڑا دور ہے اور گھاؤں کے علاقہ ہے تو ہم نے کہا جلدی جائیں گے اور جلدی واپس آ جائیں گے تو تقریباً گھنٹے بعد فاطمہ کو بوکھ لگی تھی تو میں نے یہاں پر جو کٹلس تھے ان کو فرائی کر رہی تھی اور میں نے کہا اس کو کھانا دے دیتی ہوں تاکہ وہ ٹائم سے کھا لے اور کافی مزے کے بن گئے تھے اگر اس نے نا ڈبروٹی کی سلائس ڈال کر آپ لوگ کٹلس بناتے ہیں تو انڈیا ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں اور ماشاءاللہ سے بہت پیارے اور بہت ہی مزی کے کٹلس بنے تھے اور یہ فائنل لکھ ہے میرے مٹر والے چاولوں کی اور ساتھ کٹلس کی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں اس کے ساتھ ہی آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ